ہم بارک کو بھی سماپت کرنے کا فیصلہ سنایا اس فیصلے کے بعد سکشمتہ پرکشہ میں شامل نہیں ہونے والے سکشکوں کی جام نوکلی نہیں جائے گی اور سکشمتہ پرکشہ میں فیل کرنے والوں کی بھی نوکلی نہیں جائے گی اور ذاتی اب سکشکوں کو پرموشن کا بھی لائمہ بارک سماپتوں میں سے زلا اور راچے ابھی یہ پتہ تعدکار میں پھر سے سکشکوں کی شکایتیں سننے جائیں گی ہائیوگوڑ کے فیصلے کے بعد سکشک نیتاوں سے بات کے ہمارے سہی ہوگی رجنیش کمان نے سکشمتہ پرکشہ کو لے کر پٹنا ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے اور اسی کے ساتھ نیوجہ شکشکوں کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے صدی بات کریں گے ہمارے ساتھ تمام شکشک نیتا ہے کہ آخر کس پرکار کا فیصلہ ہو اور کتنا لاب مل پائے گا یہ بتائیے کہ یہ ریٹ آپ لوگ کب دائر کیے تھے اور کتنا بڑا فیصلہ دیکھیں سرکار جو بیہار سرکار ہے وہ بیہار بھی دیلے بیسی سکشک نیمہ والی لائے راج کرمی کا ترجہ دینے لیکن وہ سکشکوں کو ہٹانے کی سازیس رج دیتی لوگ تانترک طریقے سے نیام کانون کو تاک پر رکھ کے تو ہم لوگ ہم لوگ کے پیٹ پر لات مار رہی تھی تو ہم لوگ مانی اچھ نیالے کے سرن میں گئے آج مانی اچھ نیالے کے بردی ہم ابھار پر کٹ کرتے ہیں کم سے کم یہ تو ہے نا بیس سال سے لوگ جو نوکری کر رہے تھے اس کو ہٹا دینے کا جو ساٹیس رج دیا گیا اس پر روک لگا دیا گیا ہے اب کوئی بھی نیوجی سکشک کو سرکار جبردستی ہٹا نہیں سکتی ہے جو ہمارا پرموشن تھا اس کو سرکار ختم کر دی تھی وہ بیس کے نیمہ والی کے تار جو پرموشن اس کا لاب ہم کو ملے گا بارہ نیمہ والی کا جو نیام بارہ تھا اس کو بھی سرکار ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تو مانینہ ہائی کورٹ کو ہم دھنیباد دیتے ہیں کم سے کم اس طرح کا سوشن جو چل رہا تھا سرکار کے دورہ اس پر ہوا تدکال روک لگائے ہیں پڑکشا کے آر میں سکشکوں کو سیوہ سہٹ آنے کا جو مدی تھا اسی کو ہم لگوں نے مانینہ اچھ نیالے میں دائری کیا تھا نیمہ والی کے ویرود جو نیمہ والی ہے وہ گلت ہے اور سکشکوں کو مانینہ اچھ نیالے کا جو آج خیصلہ آیا ہے وہ نصیر طور پر جس بات کو ہم کر رہے تھے ہم سرکار کو سمجھا رہے تھے اور سرکار جو جبادست تھوپ رہی تھی اس نیم پر آج مانینہ اچھ نیالے نے خیصلہ سنایا ہے جو شکشک چاہیں گے سکشمتہ دینا وہ ہی دے سکتے ہیں جو نہیں چاہیں گے جبارن پڑکشا نہیں دینا جو رول چار ہے جو شکشکوں کے لیے سکشمتہ پڑکشا تھی دینا تھا تین بار تھا اگر انوتر نہ ہوتے ہیں انہیں سیوا سے سماپ تہا دی جائے گی تو وہ اس پڑکشا کی پہلے انیواریتہ کو سماپ کر دیا اگر جن کو دینا دے سکتے ہیں اور جو دیا اگر وہ انوتر نہ ہوتے ہیں تو وہ سیوا بے باہل رہیں گے اور جو شکشک اگر نہیں بھی دینا چاہتے ہیں تو سرکار جو بادتا ٹالے ہوئے تھے کہ آپ کو دینا ہی پڑے گا نیشت روپ سے مانڈیا اچھ نیالے پتنا کی پرتی ہم لوگ آبار پرکٹ کرتے ہیں کہ نیوجید سکشکوں کے پکش میں یہ فیصلہ آیا ہے اور جو نیاوالی بیشت سکشک نیاوالی ہے اس سے ایک طرح سے کسی طرح کا کوئی لاو سکشکوں کو نہیں مل رہا ہے نہ سکشکوں کا بیتن مل رہا ہے اوپر سے جاورن طریقے سے استھانترن کر بھیجا جا رہا ہے ایک جیلا سے دوسرے جیلا ایک پرکٹ سے بلکل تو بڑا فیصلہ مانتے ہیں تمام جو نیوجید شکشک نیتا ہے کیونکہ جس پرکار سے راج سرکاریں خلاف یہ لوگ پٹنا ہائی کورٹ کا شرن لیے تھے اور نیشت روپ سے مانڈیا نیالے نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور فیصلے کے بعد کہیں نہ کہیں ویسے شکشک جو سکشمتہ دینا نہیں چاہتے ہیں اب انہیں جبرن بات نہیں کیا جائے گا اور نیوجید ٹیچر بن کے ہی وہ کام کر سکتے ہیں چاہے وہ پریچھات دیں یا پریچھات نہ دیں اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پریچھات میں فیل ہی کرتے ہیں تو ان کی نوکری اب نہیں جائے گی کیامرہ میں منیش انہیں ایک ساتھ رجنیش کمار تو دوستو آپ لوگوں نے اس پر شروپ سے یہ بات سن لی ہے یہاں پہ اور ہمارے بھائی رجنیش جی نے پوری جانکاری دی ہے کہ جو بھی ہمارے نیوی سچک ہیں جو بھی سچمتہ پریچھا میں فیل ہیں انہیں بھی اپرموشن کا موقع ملے گا اور جبرن کسی پرکار کی پرکچھا نہیں لے گی سرکار اور ان کو سیوا سے نہیں ہٹایا جائے گا تو اب کیا کچھ ہوتا ہے وہ تک ہیر سمیں ہی بتائے گا لیکن پھرحال پٹنا ہائی کورٹ نے سچکوں کے پرکچے میں پیشلہ دے کر بڑی خوز کبری دی ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیے بات دوستو جائے ہند جائے بارات